تیرا نور تاریخی میں چمکے گا پہلی تلاوت عشایہ نبی کا صحیفہ اٹھاون باپ میں سے خداون یوں فرماتا ہے اگر تو اپنے درمیان سے ظلم کو اور انگلیوں سے اشارے کرنے کو اور باطل گوہی کو دور کرے اگر تو بھوکے کے لیے اپنی جان انڈھیلے اور دکھی جان کو سودا کرے تو تیرا نور تاریخی میں چمکے گا اور تیری تاریخی نمروز کی ماند ہوگی اور خداون ہر وقت تیری ہدایت کرے گا اور خوشک زمین میں تیرا اشتیاق کو پورا کرے گا اور تیری ہڈیوں کو مضبوط کرے گا پس تُو سہراب باگ کی ماند ہوگا اور بانی کے اس چشمے کی مثال جس کا پانی کم نہیں ہوگا اور تیری اولاد زمانوں کے ویران مکانوں کو تعمیر کرے گی اور تُو پوشت دار پوشت کی بنیادوں کو قائم کرے گا اور تُو راہن کا بند کرنے والا اور بشندوں کے لیے راہ کا بحال کرنے والا کہلائے گا اگر تُو ثبت سے اپنے پاؤں کو روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی مرضی کرنے سے باز آئے اور ثبت کو اپنی فروخت کا باعث سمجھے اور اسے خداون کا مقدس اور مکرم کہے اور اس کی یوں عزت کرے کہ تُو اس میں نہ اپنا کاروبار کرے اور نہ اپنی خوشی کرے اور نہ کوئی بے جا کلام کرے تو تُو خداون میں مسرور ہوگا اور زمین کی بلندیوں پر میں تجھے لے جاؤں گا اور تیرے باپ یاکوب کی مراس تجھے کھلاؤں گا کیونکہ خداون کے موں نے یہ فرمایا ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی